اسلام علیکم لائف ایڈونچر کی ایک اور زبردست قسم کی ویڈیو کے ساتھ میں حاضر ہوں زناب ایک اور ایڈونچر آج ہم کرنے جا رہے ہیں اور ہم جا رہے ہیں بہاولپور سے تقریباً 60 کلومیٹر دور سادک گرڈ پیلس کی آج میں آپ کو سیر کرواؤں گی جو کہ آرموست 60 کلومیٹر دور ہے اور اس وقت دن کی گیارہ بج رہے ہیں یعنی کہ ماننگ کا ٹائم ہے اور ہم نکلے ہیں اب وہاں جا کے میں آپ کو بتاؤں گی کہ کس ٹائم ہم پہنچیں گے اور آپ کو میں آج سیر کرواؤں گی بہت ہی تاریخی پیلس کی دسکو کہا جاتا ہے کہ ساتھ ایک گرڈ پیلس ہے اور یہ نوابین کا پیلس تھا آئیے آپ کو دکھاتی ہوں کہ آج وہ جو شان و شوقت والا پیلس تھا آج بھی اسی حالت میں موجود ہے یا پھر اجڑے دیار کی کہانی پیش کر رہا ہے تو چلیے پھر میرے ساتھ آپ کو بتاتی چلوں کہ یہ نوابین جو تھے یہ پہلے قلعہ دراؤڑ میں ان کی رہائش تھی اس کے بعد جب بہاولپور میں ان لوگوں نے اپنی قیام کا بنائی تو بہاولپور سے قلعہ دراؤڑ خاصا دور تھا اس لیے بہاولپور اور قلعہ دراؤڑ کے بیچ میں ایک احمد پر شرکی آئی کلاکہ ہے جو بہاولپور سے پچپن کلومیٹر دور ہے وہاں پہ ایک درمیان میں پیلس تعمیر کیا گیا جس کا نام ہے سابقگڑ پیلس اور وہاں پہ درمیان میں ایک رہائش رکھی گئی آج میں آپ کو اسی پیلس کی سیر کروانے جا رہی ہوں تو آئیے آج دیکھتے ہیں کہ وہ پیلس کیسا ہے اور ایک مزے کی بات آپ کو اور بتا ہوں کہ یہ پیلس نورمحل پیلس بھی اور یہ والا بھی یہاں پہ پاکستان کے ڈراموں کی شوٹنگز بھی ہوتی رہی ہیں آج میں آپ کو وہ جگہ بھی دکھاؤں گی جہاں پاکستانی ڈراما موڑ مہارا کی شوٹنگ کی گئی ساتھ ساتھ آپ کو کلپ میں میں وہ سین بھی دکھاؤں گی جہاں پہ وہ ڈراما نشر ہوا اور کاسٹ کیا گیا شوٹ کیا گیا وہ ساری چیزیں میں آج آپ کی ویڈیو میں آج آپ کو دکھاؤں گی تو رہنا ہے آپ نے میرے ساتھ ویڈیو کے اینڈ تک جی بیوورز یہ دیکھیں ہمیں ٹرائیول کرتے ہوئے ون آر ہو چکا ہے بارہ بچ چکے ہیں اور اب کچھ ہی دیر میں ہم احمد پر شرکیہ پہنچ جائیں گے احمد پر شرکیہ کے بعد ایک روڈ جائے گی وہ میں آپ کو دکھاؤں گی اور اس کے بعد پھر میں آپ کو دکھاؤں گی کہ وہ کون سی روڈ ہے خانپور مرچا مالا آ چکا ہے تو اس کے بعد پھر میں آپ کو دکھاؤں گی کہ کہاں پہ ساتھ اگر پیلس بنایا گیا نوابین نے کہاں پہ اپنا دوسرا جو پلیٹ فارم ہوتا ہے وہ بنایا گیا بہاورپور کے قریب رہ سکیں کیونکہ بہاورپور کے ریاست جو تھی وہاں پہ ان کی اتمرانی تھی تو انہیں ایک ایسا جاہیے تھا ہیڈکوارٹر جہاں پہ وہ قریب رہ سکیں اس لئے انہوں نے یہ ساتھ اگر پیلس یہ نوابین نے بنایا تھا کیونکہ قلعہ درابر جو تھا وہ خاصہ دور تھا تو جیسے ہی احمد پر شرکیہ آتا ہے تو پھر میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ کہاں ہے احمد پر شرکیہ تو جناب بارہ بچ کے پندرہ منٹ ہوا چاہتے ہیں اور ہم یہ جو ڈیرہ نواب ہے اس کی روڑ کی طرف مرتھ چکے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں سنگل روڑ جا رہی ہے یہ ہم بہاورپور سے آتے ہوئے لیفٹ سائٹ پر ایک روڑ مورا ہے اس پہ ہم جا رہے ہیں اور آگے جا کے آپ کو دکھاتی ہوں کہ کہاں پہ ہے سادک گرڈ پیلس اور بیوورز یہ احمد پر شہر سے گزرتے ہوئے ہم اس سائٹ پر جا رہے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ایک مارکیٹسی ہے اور یہاں سے گزر کے وہ راستہ جاتا ہے تو سادک گرڈ پیلس کو جائے گا بہاورپور سے لے کے یہاں تاک دو تھی روڑ دبل روڑ تھی بہت خوبصورت بنی ہوئی تھی آپ نے دیکھا میلے ویڈیو میں تو راستے کا بھی کوئی ایسا خاص ایشو نہیں خاص کہ بلکل ایشو نہیں یہ بہت پیاری موٹر بے ٹائپ ڈبل روڑ بنی ہوئی ہے اور یہ اب ہم جا رہے ہیں یہ گینٹ ایریا آ چکا ہے اور چونکہ آپ کو پتا ہے کہ تمام پیلس اور جتنے محلات ہوتے ہیں یہ آرمی اپنے انڈر لے لیتا ہے تو یہ اب ہم اس طرف کو ٹرن لے لیا ہے ایک اور لیف ٹرن اور یہ دوسری روڑ پہ ہم آ چکے ہیں اب قریب ہی سادک گرڈ پیلس ہے تو تھوڑی دیر میں آپ کو میں دکھاتی ہوں وہ سادک گرڈ پیلس جو ایک ٹائم میں اپنے دور میں شان و شوکت کے ساتھ برٹی کمکموں کے ساتھ جگمگاتا تھا آج وہ کیا منظر پیش کر رہا ہے اور یہ دیکھیں جی فصیل سٹارٹ ہو چکی ہے سادک گرڈ پیلس کی اور یہ آثار اس کے سٹارٹ ہو چکے ہیں یہ اس کا ایک گیٹ ہے جس کے اندر اب ہم جائیں گے اور دیکھتے ہیں کہ انڈری گیٹ یہ ہے یا کچھ اور ہے ابھی ہم اس کو چیک کرتے ہیں یہ دیکھیں جی یہ پوری اس کی فصیل جا رہی ہے اور سنا ہے کہ یہ ایک سی ڈیرھ کلومیٹر تک یہ جو فصیل ہے پیلس کی وہ اس کی لمبائی اتنی زیادہ ہے تو وہ پرانے زمانے کی انٹیں ہیں دیکھیں باری یہ کی انٹ لگی بھی ہے اس کو چیک کریں تو ہم نکلتے ہیں گاڑی سے اور پیلس پہ ہی ہیں کہ انڈری گیٹ تو ہے تو جناب معلومات کر لی ہیں انڈری گیٹ یہی ہے اور ہمیں اجازت مل چکی ہے اس کے اندر جانے کی یہ دیکھیں جی کتنا پرانا یہ گیٹ ہے اور یہاں پہ اب ہم سادک گڑ پیلس کے اندر داخل ہو رہے ہیں تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ یہاں پہ چھوکی دار ہیں اور یہ آپ کو دکھاتی چلوں یہ ہمارا جناب سادک گڑ پیلس تو جناب یہ دیکھیں محل کے آثار یہاں پورے کا پورا محل آپ کے سامنے آ چکا ہے اور ہمیں یہ گاڑی لتانے کی کمیشن بھی مل چکی ہے اور ظاہر ہے یہ جو یہاں ہم لازمین ہیں ان کو ٹپ شپ بھی دینی پڑتی ہے تو کچھ مکمکا کرنے کے بعد ہم یہ اندر داخل ہو چکے ہیں اور یہ محل دیکھیں جناب یہاں پہ کسی زمانے میں ان پلرز کے ساتھ فانوس لگے ہوئے ہوں گے ان کے اوپر بہت خوبصورت لائٹنگ لگے ہوگی لیکن آج دیکھیں کہ یہ جار بھی آبان ہے لیکن باقیات ابھی باقی ہیں اور وہ کہتے ہیں نا کہ ایک ہنڈرات بتاتے ہیں کہ امارت خسین تھی تو جناب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک ہنڈرات تو نہیں ابھی ہم ان کو کہہ سکتے ہیں کچھ باقیات باقی ہیں اور یہ محل آ چکا ہے ہمارے سامنے اب ہم گاڑی سے نکل کر آپ کو اس کا پورا وزٹ کرائیں گے یہ دیکھیں جی خوبصورت روشیں بنی ہوئی ہے یہاں یقینہ نوابین ان کے شہزادے اور شہزادیاں یہاں پہ جہل قدمی کرتے ہوں گے تو یہ جگہ آ چکی ہے تو ہم گاڑی فات کر کے اب ہم آپ کو دکھائیں گے یہ خوبصورت محل جو کہ اب ایک یادگار بن چکا ہے جو کہ تاریخ ہے مسلمانوں کی اور یہ بہاولپور سے پچپن کلومیٹر دور احمد پور شرکیا سے ایک روٹ اندر کی طرف جاتا ہے نواب دیرہ کی طرف اور وہاں پہ ایک محل بنایا گیا ہے تو یہ دیکھیں جی یہ آپ کو میں دکھا رہی ہوں نواب صادقگر پیلس جو کہ بہاولپور اور قلعہ درعاور کے درمیانی ایک جگہ ہے احمد پور شرکیا وہاں پہ بنایا گیا تھا تاکہ بہاولپور میں جو ان کے ریاستی امور ہیں ان کی اندرام دہی کے لیے ان کو کوئی پرابلم نہ ہو اور ایک ایسی جگہ ہو جو کہ زیادہ جو یہ دیکھیں جی یہ والا پورشن ہے ظاہر ہے کہ محل جو بہت مسیح و عریض ہوتا ہے کچھ زنان پھانے ہوتے ہیں کچھ محل پانے ہوتے ہیں اور کچھ ملازمین کے لیے ہائشکاہیں ہوتی ہیں کچھ بادشاہ کے لیے دربار لگنے والی چیزیں ہوتی ہیں اور یہ وہ جگہ آ چکی ہے اور میں آپ کو وہ سین بھی دکھاؤں گی بلکل ایکزیکٹل یہی وہ جگہ ہے جہاں پہ موڑ مہارا ڈراما ہے اس کی شوٹنگ ہوئی تھی میں ساتھ کلپ چلا دوں گی تو آپ دیکھیں گا یہ سیم یہ وہی جگہ ہے تو جنابی ہم نے یہاں گاڑی پار کر لی ہے یہ ایک پورچ نواز شیڈ بنا ہوا ہے تو ہم باہر جاتے ہیں اور آپ کو دکھاتی ہوں صادق گرڈ پیلس لیجئے ویورز میں گاڑی سے باہر آ چکی ہوں اور ایک آپ کو اوور ویو دے دوں صادق گرڈ پیلس کا یہ دیکھیں ابھی میں وہاں قریب بھی جا کے آپ کو دکھاؤں گی یہ دیکھیں اتنی بلندوں پالا امارت ہے اور یہ دیکھیں اتنا خوبصورت یہ محل ہوگا اپنی زمانے میں تو اب ہم اس کے اندر جائیں گے تو اس کے لیے پرمیشن کچھ لینی پڑتی ہے وہ ہم نے ساری فاملٹیز پوری کر لی ہیں کوئی خاص ویسے پابندی نہیں ہوتی لیکن ہم یہاں پہ آ چکے ہیں یہ یقیناً یہاں کے ملازمین ہوں گے جن کی یہ موٹر بائیکس ہیں اور میں آپ کو ہر جگہ پہ لے کے جاؤں گی پہلے ہم چلتے ہیں ان سٹیرز پہ اور جا کر جو مین ہے جہاں پہ شاید ایک زمانے میں دربار لگا کرتا تھا وہ دکھا دینا تو چلیے میرے ساتھ ایک زمانے میں یہاں پہ بہت زیادہ روشنی ہوتی ہوگی لیکن آپ یہ دیکھیں کہ یہ وہ ایریا ہے جہاں پہ دربار لگا کرتا تھا یہ دیکھیں اور ظاہر ہے کہ سامنے تخت لگا کرتا تھا یہاں پہ یہ دیکھیں یہ فوارہ خوبصورتی کے لیے لگایا گیا تھا اور اس سے آگے یہ بڑے بڑے پلرز کو فروس کر کے آئیں تو یہ دیکھیں کہ آپ یہاں پہ دربار یقیناً لگا کرتا تھا اب تو چھوٹی چھوٹی لائٹس لگی بھی ہیں تاکہ وزیٹرز کو ذرا تھوڑا بہت نظر آ جائے ایک زمانہ ہوگا کہ یہ جو ہے نا پورا روشنیوں سے جگمگاتا ہوگا یہ آپ دیکھیں یہ دیکھیں اندھیرے میں اب ڈوب چکا ہے تو یہاں کے جو ملازمین ہیں ان سے بھی ہم تھوڑی سی لیں گے انفرمیشن تو یہ دیکھیں یہاں پہ اس زمانے کے آئینے نصب ہیں کیونکہ یہ وہ ہوتا تھا تخت تو یہ دیکھیں جناب یہ تخت کی میں آپ کو ویڈیو دکھا رہی ہوں یہ تخت ہے اس کی یہ سٹیپس بنے ہوئے ہیں یہ لال رنگ کا سنگے مرمر ہے جو اس وقت یوز کیا گیا اور یہ تخت کے اوپر بڑے بڑے آئینے ملاحظہ کرتے ہوں گے ابھی ہم اوپر بھی جائیں گے میں آپ کو دکھاؤں گی بہت ساری اوپر بھی جگہ ہیں تو یہ ہے وہ دربار کیا نام ہے آپ کا پیاس صاحب کتنے عرصے سے اس جگہ پہ تین سو سال تھی گیا تین سو سال اس جگہ کو ہو گئے ہیں آپ یہاں پہ کتنی دیر سے ملازمتے ہیں تین سال سے آپ یہاں پہ تو کیا کام کرتے ہیں آپ یہاں پہ صفائیں صفائیں ملاب صلاح باہ اچھا اچھا ملازمتے ہیں ٹھیک ٹھیک تو آپ کے اباؤے صاحب بھی یہاں پہ یہ تھے یا آپ ہی کر رہے ہیں اسمان میاں اسمان میاں سے اچھا اچھا تو کچھ بتائیں گے اس جگہ کے بارے میں تھوڑا سا تو جناب یہ سرائیکی میں بتا رہے ہیں یہ لفٹ والی جگہ ہوتی تھی وہاں بھی لفٹ لگی بھی تھی اور یہاں بھی لفٹ لگی بھی تھی ہاں جی یہ تو خبارہ لگا ہوگا یہاں پہ یقیناً بہت زیادہ خوبصورتی کے لیے یہ نواب صاحب کا تخت ہے جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا ہاں جی وہ کہہ رہے ہیں یہاں پہ مہمان بیٹھتے تھے کچھہری لگتی تھی اور وہاں پہ نواب صاحب بیٹھتے تھے وہ جو لال رنگ کا سنگے مرمر ہے یہ جو نیچے آپ کو یہ نظر آ رہے ہیں یہ تیہ خانے تھے اور یہاں پہ نواب صاحب کا خزانہ ہوتا تھا بینک ہوتا تھا ظاہر ہے وہ زمانے میں بینک تو نہیں ہوتے تھے تو جو تیہ خانے ہوتے تھے ان کو خوفیہ طور پر بنایا جاتا تھا اور وہاں پہ ابھی بھی صندوق پڑے ہیں وہاں پہ تو ان کی حفاظت کون کرتا ہے کہ وہ گورنمنٹ کے پاس ہیں آپ نوابوں کے ملازم ہیں ٹھیک تو یہاں پہ جو نوابوں کے بچے ہیں یا ان کی جو اولادے ہیں آگے سے وہ آتے ہیں اچھا سات محل ہیں یہاں پہ یہ نواب کا دیرہ ہے یہ دیرہ ہے اوکے اچھا یعنی سات محل تھے ان کی اور یہ دیرہ نواب ہے بجلی گار بجلی کولے کی پڑھ دیئے مچھی رتلا سینما سینما بھی تھا تالاب بھی تھا مچھلیاں تھی اس میں پرانی گاڑیاں بھی یہاں پڑی ہوئی ہیں چلیں سامین میں آپ کو ناظرین وہ ساری گاڑیاں بھی دکھاؤں گی تو یہ چلتے ہیں ان کے ساتھ یہ ابھی ہمیں کسی اور جگہ کا وزٹ کروائیں گے تو چلیے میرے ساتھ تو جناب یہ دیکھیں ہم محل کے ایک اور کمرے میں آ چکے ہیں یہ دیکھیں اوکے یہ دیکھیں کیا خوبصورت جگہ ہے یہ اوپر دیکھیں چھتیں کتنے خوبصورتی کے ساتھ بنائی گئی ہیں بہت ہی پیاری جگہ ہے بہت ہی خوبصورت اپنے زمانے میں ہوگی اب یہاں پہ تو پروپر لائٹ نہیں ہے تو میں اتنا نہیں پتا چلوا یہ دیکھیں ٹوٹ پور کا بھی شکار ہیں جو فرش ہیں یہاں پہ لیکن اس کے باوجود یہ دیکھیں یہ آتش دان ہوگا یہاں پہ اور یہ دیکھیں دیواریں آپ نے کبھی ایسی دیواریں دیکھی ہیں یہ پرانے زمانے کی امارتوں میں ہی آپ کو مل پائیں گی یہ دیکھیں یہاں بھی ایک راستہ ہے اور یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ کچن نما کوئی چیز ہے ہاں جی بلکل یہ کچن ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں اس زمانے میں بھی شیلفیں لگا کرتی تھی یہ کچن ہے آپ دیکھیں نبابو کا یہ کچن ہے یہاں پہ یقینات بڑے بڑے خانسامے کام کرتے ہوں گے یہاں پہ برتن دھلتے ہوں گے ٹھیک ہے اور یہ یہاں پہ پروشنی کے لیے کھٹی ہے یہ بھی کھٹیاں ہیں اور یہ بھی باہر جانے کے لیے ایک راستہ ہے آپ کو نظر آرہا ہوگا پیچھے باغ نظر آرہے ہیں اور یہ جناب کچن ہے یعنی کہ کنسٹرکشن میں دال اور چاول اور اس طرح کی چیزیں شامل کر کے اس کی کنسٹرکشن کی گئی ہے تاکہ گرمیوں میں یہ تھنڈا رہی ہے دیکھیں بیوورز اس عمانے میں آخر ایسی وغیرہ تو نہیں ہوتے تھے تو کنسٹرکشن میں یہ چیزیں ڈالی جاتی تھی کہ دال اور چاول اس طرح کی جو کہ تھنڈک کا تاثر دیں وہ ڈالی جاتی تھی یہ دیکھیں یہاں بھی شیشہ لگاوا ہے تو تاکہ جو کمرے ہیں دربار وغیرہ لگتا ہوگا یا یہ خواتین کے جو زنان خانہ کہلاتا ہے وہ تھنڈا رہے اس لیے آپ یہ جہاں بھی جائیں گے آپ کو کمرے ہی کمرے نظر آئیں گے یہاں بھی یقینا خوبصورتی کے لیے بھی کوئی فوارہ وغیرہ لگاوا ہوگا ہاں جی بالکل ایسا ہی لگ رہا ہے تو آپ جس طرف جائیں گے آپ کو اس میں سے ایک کمرہ ایک کمرہ نظر آئے گا کیونکہ ظاہر ہے یہ محل ہے یہ کوئی ہمارا دو بیڈروم کا گھر تو نہیں ہے اور یہ دیکھیں جی تیخانے نظر آ رہے ہیں نیچے تیخانے ہیں یہ جدر بھی جائیں آپ کو ہر طرف کمرہ نظر آئے گا یہ دیکھیں ہر طرف آپ کو کمرے نظر آئیں گے یہ اس زمانے کا لال پتھر یوز ہوا ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں جی یہ محل ہے اور یہ آتش دان ہے اس زمانے کا خوبصورتی دیکھیں یہاں پہ آگ جلتی ہوگی اور یہ دروازے ابھی تک اپنی کہانی کہہ رہے ہیں اور بتا رہے ہیں کہ امارت کبھی حسین تھی جدر چلے جائیں آپ کو ایک نیا دروازہ ایک نیا کمرہ نظر آئے گا یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ ایک اور کمرہ ہے یہ دیکھیں ہر کمرے میں آتش دان ہے اور کنسٹرکشن میں ایسی چیزیں شامل کرتی جاتی ہیں کہ وہ پتھر تھنڈا رہے جس کی وجہ سے کمرے اور یہ بڑے بڑے ہال جو ہیں وہ تھنڈے رہے ہیں ادھر آ جائیں تو ایک اور یہ واش روم ہے یہ جناب آپ تمہیں دکھا رہی ہوں نوابوں کے واش رومز ماشاءاللہ دیکھیں کہ اس زمانے میں بھی ٹائلیں لگتی تھی یہ زمین پہ دیکھیں یہ ٹائلز لگی بھی ہیں یہ ان کے بات ٹب ہیں یہاں پہ یقیناً بادشاہ یوں کے بچے نہاتے ہوں گے اور یہ دیکھ سکتے ہیں واش روم یہاں پہ یہ وینٹیلیشن پہ بھی ایک کھٹی ہے اور یہ ساتھ یقیناً یہاں پہ ایک ڈریسنگ روم ٹائپ یہ روم ہے اور سنا ہے کہ ایسے یہاں پہ ہمام مہرہ رکھے جاتے تھے تاکہ جو پانی ہے سردیوں میں وہ گرم کر کے نہانے باتوں کو دیا جا سکے اور ایک بہت مزے کی چیز بتاؤں آپ کو ویورز یہ جو دروازے ہیں ان کے بیوز میں یہ جس کو ہمیں کیا کہتے ہیں ان کو کیا کہا جاتے ہیں بلائنڈز یہ ہوا کے لیے بلائنڈز ٹائپ چیزیں ہیں یہ مجھے بند کر کے دکھائیں گے کھول اور بند کر دیا جاتا تھا یہ ایک بہت اچھی چیز مجھے لگی یہ فرش کا ڈیزائن دیکھیں میں ایک اور کمرے کے آگے سے گزری ہوں تو میں نے سوچا کہ یہ دیکھیں کتنا خوبصورت ڈیزائن ہے تو چلیے ویورز یہ دوبارہ ہم اس جگہ پہ آ چکے ہیں جہاں پہ دربار لگا کرتا تھا یہ دیکھیں پہلے ہم اس سائٹ پہ گئے تھے اب میں آپ کو لے کے جا رہی ہوں اس سائٹ پہ تو اب ہم جائیں گے اس کے اپوزٹ سائٹ پہ یہ دیکھیں یہاں بھی بڑے بڑے آئینے لگے ہوئے ہیں اور یہاں سے ہم آگئے ہیں یہ کونسی جگہ ہے میٹنگ روم تھا کانفرنس روم تھا جناب یہ دیکھیں نوابین کا کانفرنس روم آپ دیکھ رہے ہیں اس ویڈیو میں یہ دیکھیں یہاں بھی ویسے ہی بلائنڈز لگے ہوئے ہیں کانفرنس روم کتنا خوبصورت فرش ہے اور یہاں پہ میٹنگز ہوا کرتی تھیں گزراء کی مشیروں کی اور یہاں پہ بیٹھ کر جو معاملات تھے ریاست پہ ان کو ڈسکس کیا جاتا تھا تو یہ دیکھیں یہاں سے شیشہ ٹھوٹا ہوا ہے اور میں آپ کو اس سائٹ پہ ایک اور پورشن ہے وہاں بھی لے کے جاؤں گا تو یہ جناب دیکھیں یہاں پہ یہ واش روم ایک اور نظر آ رہا ہے یہاں پہ دیوار تھوڑی سی راستہ ہے یہ ایک اور واش روم ہے یہ دیکھیں بات ٹب ہے ٹائلیں نگیوی ہیں اور یہ دیکھیں واش روم ٹھیک ہے یہ وینٹیلیشن کے لیے سیم اسی طرح واش روم کے ساتھ ایک اور کمرہ ہے یہ دیکھیں اس طرح تھا آتشتان آپ کو وہاں بھی ملا تھا یہ دیکھیں فرش کتنا خصورت ہے اور یہ دیکھیں یہاں پہ ہمام کے ساتھ پانی گرم کر کے ان لوگوں کو پروائیڈ کیا جاتا تھا یہ یہاں پہ مجھے ایک نیم پلیٹس اور اس طرح کے وہ ملے ہیں یہ فرینچ روم تھا مطلب اگر کہ کوئی فرینچ سے کوئی لوگ آئیں گے کوئی وقت آئے گا تو ان کو یہاں ٹھرایا جائے گا اور ٹرکیش ہوں گے تو وہ دوسرے روم میں ٹھہریں گے تو یہ جناب یہاں پہ مینشن کیا گیا ہے کہ یہ جو روم ہے یہ مہمان کھانے ہے یہاں پہ کس ملک سے لوگ آئیں گے یہ دیکھیں یہ ایک اور ملحق کا ایریا ہے اس کا بھی فرز چیک کریں آپ اور یہاں پہ اب ہم جا رہے ہیں بعض اوقات تو خوف بھی آتا ہے اتنا دھیرا ہوتا ہے اور اب ہم واپس آگئے ہیں ایک اور روم میں یہاں بھی آتستان ہے اور یہ کون سا روم ہے اچھا جی یہ نواب صاحب کا آفیس تھا ملازمین ساتھ ہوتے ہیں جو گائیڈ کرتے ہیں یہ آپ دیکھیں نواب صاحب کا آفیس ٹھیک ہے تو ساتھ ساتھ ہمیں گائیڈ بھی کر رہے ہیں کہ یہ کون سی جگہ ہے کیونکہ یہ لوگ یہاں پہ آل ٹائم ہوتے ہیں یہاں کی سفائی کرتے ہیں دیکھ بھال کرتے ہیں اور یہ ایک اور ہال ہے ہال نما کوریڈور کہلیں اس کو اور دیکھیں ہر جگہ آپ کو ایک نیا راستہ نظر آئے گا یہ دیکھیں اور ان محلات میں بہت سے راست شپے ہوتے ہیں اور ان محلات میں بہت ساری خوفیہ راستے بھی ہوتے ہیں کہ جب کوئی کبھی مشکل پڑے یا دشمن اچانک حملہ کر دے تو خوفیہ راستوں پہ اور خوفیہ جگہوں پہ لوگ چھپ جائیں یہ دیکھیں جدر آپ جائیں گے آپ کو ایک نیا دروازہ ایک نیا کمرہ ایک نیا ہال نظر آئے گا اور جناب کہتے ہیں یہ لیں لائٹ اور جناب یہ کہتے ہیں کہ یہ ہے تیہ خانہ اور یہاں پہ نوابین کا خزانہ ہوتا تھا تو چلیے جناب آج ہم آپ کو وہ جگہ بھی دکھاتے ہیں جہاں نواب صادق جو تھے ان کا اوپر بھی یقینہ کوئی راستہ ہوگا یہ دیکھیں جی اس سرونگ سے ہم نکلے ہیں ابھی نکلے نہیں ہیں اس کے اندر ہی ہیں اور یہاں بھی یہ دیکھیں ایک اور رہتاری میں آگئے ہیں اور یہ راستہ ادھر کو جا رہا ہے یہاں جس سرونگ میں داخل ہوئے تھے ابھی وہی راستہ ہے ادھر روشنی ڈالیں یہ دیکھیں یہ سرم تکھا رہی ہوں کوئن وکٹوریا سٹریٹ لنڈن تو یہ جناب یہ ایک قسم کے ان کے بینکس کی سیفے ہوتی تھی یہاں پہ ان کے خزانے ہوتے تھے اور یہاں پہ یہ سارا خزانہ چھپائے جاتا تھا ہم ابھی تک اسی سرونگ کے اندر ہیں جو کہ میں نے آپ کو دکھائی تھی جہاں پہ ہم انٹر ہوئے تھے وہ جو دینڈرسی سیڈیا ہے اس کے اندر بھی بہت بڑا ایریا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا فلور دیکھیں یہاں سٹیر سٹر کے اوپر ہے کچھ اور اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں جو یہاں کے ملازمین ہیں وہ ہمیں مزید کہاں لے کے جاتے ہیں یہ بھی دیکھیں جی یہ بھی اسی بینک ایریا کا حصہ ہے آہ ویوورز یہ دیکھیں یہ وہ سیفے ہیں جو کہ شاید ہی آپ نے کبھی کسی ویڈیو میں دیکھی ہوں یہ وہ سیفے ہیں جہاں نوابین کے خزانے یہاں پہ جمع کیے جاتے تھے یہ دیکھیں جی یہ درازے ہیں اسی طرح کی بہن سی درازے ہیں اور یہ ہیں لوہے کی اور ان کو تو اب پوسیبل ہی نہیں ہے کہ کوئی ان کو ہلا سکے ایک آدھ کھلی ہوئی ہے یہ دیکھیں جی یہ ساری درازے اس زمانے کی بنی ہوئی ہیں اب تک شایدی آپ نے کسی ویڈیو میں یہ دیکھا ہو یہ دیکھیں میں آپ کو پورا ویوز کا دکھا دیتی ہوں یہ وہ درازے ہیں جہاں پہ نوابین کے خزانے ہوتے تھے جی یہاں پہ ہمیں ملازمین سے ایک بڑی انٹرسٹنگ بات پتا چلی ہے کہ نواب صاحبی ایک سو پچیس شادیاں تھی ماشاءاللہ جی ایک سو پچیس شادیاں ہوں گی تو پھر اتنی ہی اولادیں بھی ہوں گی تو ہم جناب یہ ابھی تک تیکھانے میں گھوم رہے ہیں اب ہم واپسی کا راستہ ہے تو یہ اسی دینجرس سے راستے سے ہم واپس جا رہے ہیں یہ تیکھانے کا راستہ تھا اور یہ ہم اور یہ ہم نے وہ سیڑھیاں واپس کراس کر لی ہیں اور یہ ہم تیکھانے سے نکل آئے ہیں تو جناب دیکھیں کتنا دینجرس راستہ تھا تو جناب یہ خطرناک سی سیڑھیاں چڑھ کر جب اکی بنی ہوئی تھی اس کے بعد ہم آ چکے ہیں اوپر والے پورشن میں اور یہ اوبرویو ہے اوپر کا ویسا ہی خوبصورت اور ہر سے کھین کا اسی طرح کمروں کے اندر کمرے یہ دیکھیں جی خوبصورت بالکنی یہ دیکھیں جی بہت ہی خوبصورت جگہ ہے میرا خیال ہے یہاں پہ شہزادیاں بیٹھتی ہوں گی شام کے حسین وقت میں اور یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہاں سے میں آپ کو پیلس کا سارا نظارہ کروار ہوں یہ دیکھیں اس سائٹ سے بھی دکھاتی ہوں یہ ہم اس وقت اوپر والی منزل پہ آئے ہوئے ہیں اور یہ راستہ یقیناً تیخ آنے کو جا رہا ہے جہاں سے ہم ابھی ہو کر آئے ہیں اور یہ بہت خوبصورت سا پیسج بنا ہوا ہے پرانے زمانے کی کنسٹرکشن تین سو سال پرانے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور یہاں بھی بلکل اسی طرح یہ خوبصورت جگہ یہ دیکھیں جی چھتیں کتنی پیاری بنیوی ہیں یہ یہاں پہ بھی واش رومز بھی ہیں یہ چھتے واش روم ہیں یہ دیکھیں یہاں پہ بھی پارٹ اپ زمانے کے اور یہ ایک اور واش روم ہے ٹھیک ہے اور اس کے بعد مطلب جس طرف بھی جائیں آپ کو کمرے ہی کمرے نظر آئیں گے یہ دیکھیں ایک اور خوبصورت نظارہ کرنے کے لیے یہ بہت خوبصورت جگہ ہے یہاں پہ کھڑے ہوگی یقیناً شہزادے اور شہزادیاں نظارہ کرتے ہوں گے تو جناب جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ یہاں جس طرف دیکھیں کمرے ہی کمرے ہیں اور ہمیں یہ ملازم نے ہماری انفرمیشن میں اضافہ کیا کہ اوپر والے پورشن میں صرف اوپر والے پورشن میں ساڑھے تین سو کمرے ہیں یہ آپ دیکھیں ساڑھے تین سو کمرے ہیں محل ہے ظاہر ہے ون ٹو بیڈ فلیٹ تھوڑی ہے یہ دیکھیں ہر طرف کمرے ہی کمرے ہیں یہ راستہ نیچے جا رہا ہے خوبصورتا راستہ یہ دیکھیں یہ بھی کمرے ہیں اور ونٹیلیشن کا بھرپور انتظام ہے اور یہ ایک روم ہے اور ویوورز یہ بتا دوں گی یہ جو پھرٹی میں سے وہ آپ کو پیچھے درختوں کے پیچھے کمارت نظر آ رہی ہے یہ نواب بہاول خان صلاح الدین عباسی کی رہائشگاہ تھی اور اگر ہم نیچے گئے تو میں آپ کو نیچے سے بھی دکھاؤں گی یہ دیکھیں ہر طرف ہریالی ہے درخت ہیں خوبصورت نظارہ ہے پھرٹی میں سے دیکھیں چلیں جی اور نیچے جا رہے ہیں تو دیکھیں یہ سیڑیاں ہیں تین سو سال قرآنی اور آج بھی ان کے خوبصورتی اسی طرح قائم دائم اور مضبوطی بھی آپ چیک کریں آج کل تو جیسے ہی سیڑیاں بنتی ہیں اس کے کونے جو ہیں وہ ٹوٹنے لگتے ہیں تو یہ فرش بھی دیکھیں کتنا خوبصورت کسی کارپیٹ کی ضرورت نہیں ہے آپ کو اور یہاں سے ہم نکلے ہیں باہر اور یہ دیکھیں ایک اور بہت بڑا سا ہال نوما کوریڈور ہے کتنی بڑی بڑی کھڑکیاں یہاں پہ لگی بھی ہیں وینٹیلیشن کے لیے یہ اوپر والا ایریا ہے اور سب سے مزے کی بات یہ ہے کہ ہم یہاں سے دیکھیں گے وہ دربار جہاں پہ دربار لگا کرتا تھا اور یہ وہ ایریا ہے جو نیچے سے میں آپ کو دکھا رہی تھی چلیں میں دوسری سائٹ سے بھی آپ کو دکھا رہی ہوں کتر بھی کوئی سیڑھیاں اوپر جا رہی ہیں اللہ جانے یہ کتر جا رہی ہیں اور یہاں سے میں آپ کو دکھاؤں گی وہ جگہ جہاں پہ بادشاہ دربار اپنا لگایا کرتے تھے یہ دیکھیں یہ بالکنیاں آگئی اور یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ وہ بادشاہ کا دربار لگا کرتا تھا تو آسار قدیمہ کو چاہیے کہ یہ پاکستان کا اساسہ ہے اس کی حفاظت کریں اس کی بہت زیادہ مینٹیننس نہیں ہونے والی تھوڑی بہت ہی ہونے والی ہے تو اس کو محفوظ کر لیا جائے یہ دیکھیں یہاں پہ بہت کم مینٹیننس کی ضرورت ہے ہر چیز بہت سالیڈ ہے یہاں پہ فرش کا ڈیزائن دیکھیں اور ہے اور جناب یہ ایک اور روم ہے یہاں پہ بھی آتشدان ہے ہر کمرے میں آتشدان اور وینٹیلیشن آپ کو نظر آئے گی اور جناب یہ بیڈروم تھا اور یہ اتنا بڑا بیڈروم ہے یہاں پہ اور یقینن یہاں پہ بڑے بڑے آپ کو سوچیں imagine کریں کہ بیڈز پڑے ہوئے ہوں آتشدان جل رہا ہو اور ملکہ یا شہزاد گیاں یہاں بیٹھی بھی ہوں یہ دیکھیں ایک اور ہال ہے اسے ٹی وی لاؤنج کہا جا سکتا ہے بیڈروم کے ساتھ attached اور یہ دیکھیں ایک اور یہاں پہ وینٹیلیشن کے لیے ایک اور ایریا ہے اس کا بھی فرش ملاحظہ کریں یہ دیکھیں کتنے مضبوط دروازے ہیں اور ہم آ جاتے ہیں اب اس طرف یہ کارپیٹ اس زمانے کے پڑے ہوئے ہیں اور یہ دیکھیں ہاں اب روشنی آئی یہ کاج میں آپ کو دکھا پاتی یہ کارپیٹ ہے اس زمانے کے یہ کارپیٹ پڑے ہوئے ہیں یہ دیکھیں یہ کارپیٹ ہے تین سو سال پر آنے یہ ایک اور واش روم ہے بات پراب اسی طرح اور وینٹی لیشنل کا پڑا نظام اور یہاں سے آپ کو مسجد بھی نظر آ رہی ہے کیونکہ ہر پیلس کے ساتھ یہ وارٹر سپلائی بھی ہے یہاں پہ وہ دیکھ سکتے ہیں اور آپ کو پتا ہے کہ ہر پیلس کے ساتھ ہر محل کے ساتھ ایک مسجد ملحقہ ضرور بنائی جاتی ہے جناب ہم اوپر سے نیچے آ چکے ہیں دروازہ بند ہو چکا ہے اور یہ وہی جگہ ہے جو مین ان کا ہال تھا یعنی کہ یہاں پہ دربار لگا کرتا تھا تو چلیے اب چلتے ہیں باہر اور وہاں پہ میں آپ کو دکھاؤں گی کہ جہاں پہ نباب صاحب کی جو زیر استعمال رہنے والی گاڑیاں ہیں جی ہاں وہ گاڑیاں بھی یہاں پر موجود ہیں چلیے آپ کو دکھا دیں یہ دیکھیں جی باہر ہم آ چکے ہیں اور ایک دفعہ پھر میں آپ کو باہر کا یہ پورا نظارہ دکھا دوں یہ دیکھیں یہ کم کمیں لگے ہوئے ہیں پوری شان و شوکت کے ساتھ یہ تین سو سال پرانا پیلس ہے تین سو سال پہلے بنایا گیا اور آج اس کی باقیات ہیں حصرت و یاس کی تصویر بنے یہ کھڑا ہے تاریخ رقم کر چکا ہے تو جناب یہ دیکھیں یہ اس محل کے ساتھ ملحقہ ایک مسجد ہے ماشاءاللہ اپنے زمانے کی بہت خوبصورت مسجد ہوگی وہ آپ دیکھ سکتے ہیں محل ہے اور محل کے ساتھ یہ تقریباً کچھ فٹ کے فاصلے پر یہ مسجد بنائی گئی ہے یہ دیکھیں چلیے اس سائٹ پہ چلتے ہیں یہ مسجد کا داخلی دروازہ ہے جہاں پہ ہم انٹر ہو چکے ہیں تو یہاں پہ ہم اپنے شوز اتار دیں گے اور یہ دیکھیں فرش دیکھیں اس زمانے کا اور یہ مسجد ہے سادق گر پیلس میں موجود جو کہ پیلس کے ساتھ بنائی گئی یہ ہم مسجد کے اندر آ چکے ہیں ماشاءاللہ کتنی خوبصورت آیتیں لکھی ہوئی ہیں کتنی خوبصورت نقش و نگائی کی گئی ہیں اور ایک اور امپورٹنٹ چیز یہ جو پنکھا ہے یہ بھی تین سو سال قرآنہ ہے یہ دیکھیں اور اس کا فرش آپ دیکھیں ماشاءاللہ یہاں پہ یقیناً امام صاحب کھڑے ہو کے تو نماز پڑھاتے ہوں گے ماشاءاللہ یہ دیکھیں مسجد اندرونی آپ کو میں اس کے نظاری کرواری ہوں یہ اس کا گمبت اندر سے اور اتنا خوبصورت کام یہ یقیناً اس وقت کے جو انجینئرز حضرات تھے ہر پن مولا تھے اور اتنا خوبصورت انہوں نے یہ کام کیا یہ دیکھیں صادق گر پیلس کے ساتھ ملکہ مسجد ایک طرف یہ دروازہ ہے اس کے چار یہ پانچ دروازے ہیں اور وہ سامنے وہ سامنے یہ اس دروازے سے کھڑے ہو کے دیکھیں تو وہ محل نظر آرہا ہے تو یہ ہم اس وقت موجود ہیں صادق گر پیلس میں تو جناب مسجد کا ماشاءاللہ نظارہ کرنے کے بعد اب ہم اس روڈ پہ جا رہے ہیں اس روش پہ جا رہے ہیں جہاں پہ نواب صاحبی گاریاں موجود ہیں تو چلیے میں آپ کو بہت جگہ بھی دکھاتی ہوں وہ گاریاں اس وقت بھی موجود ہیں جو وہاں کے اس وقت کے گیراج موپی بنے ہوئے ہیں اور وہاں پہ وہ گاریاں ابھی تک موجود ہیں تو ویورز ہم جا رہے ہیں نواب صاحب کے گیراج کو دیکھنے اس وقت تو شاید یہ کسی عوام کی ہمت ہوتی ہو کہ وہ ان گیراج تک رسائی حاصل کر سکتا ہو لیکن آج عام عوام جو ہے وہ یہ دیکھ سکتی ہے یہ آپ دیکھیں یہ بھی ایک گیراج ہوگا یہاں پہ گاڑی موجود نہیں ہے تو ہم ایک اور گیراج کی طرف جا رہے ہیں جن کو انٹوں سے بند کر دیا گیا ہے اور وہاں پہ گاڑیاں موجود ہیں تو چلیے دیکھتے ہیں تو یہ دیکھیں یہ گیراج ہے ایک اور اس کا مینڈور پیچھے ہے اور یہ انٹوں کے ساتھ اس کو بند کیا ہوا ہے اور یہ ایک گاڑی تھی جو نواب صاحب کے زیر استعمال رہ چکی ہے اور ویورز یہ ایک اور گاڑی ہے یہ دیکھیں بہت خوبصورت اپنے دور کی یہ گاڑی رہی ہوگی یہ بھی اس وقت موجود ہے کس طرح حسرت و یاز کی تصویر ہے لوگوں نے اسے استعمال کیا ہوگا اور یہ اس وقت اس حالت میں موجود ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ گیراج ہے تین سو سال پرانا اور یہ انٹوں سے اس کو گاڑی کو اور جھاڑیوں سے ڈھک دیا گیا ہے اور جو اس گیراج کا گیٹ ہے وہ بھی میں آپ کو دکھاتی ہوں یہ دیکھیں یہ اس گیراج کا گیٹ ہے اور یہ اس طرح کے بہت سارے گیراج ہیں یقیناً یہاں پہ بھی بہت ساری گاڑیاں ہوتی ہوں گی کیونکہ یہ نوابین کا محل ہے تو یہ ہر جگہ یہ دیکھیں یہ گیراج میں آپ کو دوبارہ دکھا رہی ہوں دور سے اور یہاں پہ بھی یقیناً بہت ساری گاڑیاں ہوتی ہوں گی تو جی یہ دیکھیں ایک اور گیٹ ہمارے لئے کھولا گیا ہے بڑ کا بہت ہی بڑا دور ہے یہ سٹور نوما ایک جگہ ہے وہ بتا رہے ہیں کہ یہاں پہ سٹور ہوتا تھا یہ دیکھیں اور یہاں پہ یہ جو آپ کو جالی کے اندر سامان نظر آ رہا ہے یہ اس سامانے کے تین سو سال پرانے کارپٹ ہیں یہ بھی میں آپ کو دکھاتی ہوں یہ دیکھیں یہ سٹور نوما اون کی جگہ تھی جہاں پہ سٹور بنا ہوا تھا یہ دیکھیں جی یہ کارپٹ ہیں اس سامانے کے جو کہ بند کر کے رکھے ہوئے ہیں اور صدیوں سے یہاں پہ بند ہے تین سو سال پرانے یہ سامان یہاں پہ موجود ہے یہ جناب یہاں پہ بتایا جارہا ہے کہ یہاں پہ مچھلیوں کا تالاب تھا ظاہر ہے محل ہے یہاں فوارے بھی ہوں گے تالاب بھی ہوں گے اور یہاں پہ یہ تالاب ہے آپ کو نظر آ رہا ہوگا آگے جھاڑیاں اور کانٹے ہیں میں آگے نہیں جا سکتی تو یہاں پہ مچھلیاں تھی بہت حبصورت اور یہ جو محل کا درمیانی راستہ ہے اور بیوورز یہ دیکھیں یہاں پہ ایک جگہ ہے درمیان میں کر کے جہاں پہ آواز بھی گونج رہی ہے یہ ایک جگہ بنائی گئی ہوگی موسم کو انجوائے کرنے کے لیے یہ پلر بنے میں ہے اور یہاں پہ یقیناً بیٹھ کر شام کی چائے کو انجوائے کیا جاتا ہوگا اور یہاں پہ یہ سامنے سے محل کا جو جسے کہلیں داخلی دروازہ داخلی گیٹ انٹرس جہاں پہ دربار لگتا ہے یہ وہ ہے اور ایک اور چیز آپ کو بتاؤں کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ پاکستانی ڈرامے موڑ مخارا کی شوٹنگ کی گئی یہ جو جگہ ہے جہاں پہ سیڑیاں نظر آ رہی ہیں وہاں پہ ان کی گاڑی ٹھیری تھی اور یہ جو گراؤنڈ کا یہ والا ایریا ہے جہاں پہ یہ پنگ کلر کے پھول کے دو پودے ہیں یہاں پہ ان کا سٹنگ ارینجمنٹ تھی میں آپ کو وہ سین بھی دکھاؤں گی اور یہاں پہ اس پرابے کی شوٹنگ کی گئی سادق گڑ پہلے صرف تیس برس پہلے تک رگو نور کی ایک بہار تھا لیکن اب ایک اجڑے دیار کا منظر پیش کرتا ہے اور محل کے باغات اجڑ چکے ہیں اس محل کے اہاتے میں دربار، زنانہ حرم، ڈائننگ ہال، ٹرکی ہال شاہی مسجد اور استقبالیہ کے علاوہ اسلحہ خانہ، بندوق ساز، فیکٹری پاکستان کا پہلا بجلی کھر وارٹر پلانٹ، ڈیل کارم، استبل موٹر برکشوپ کے علاوہ تیمتی پتھروں کی تراشت کا تراب خانہ بھی موجود تھا مگر اب ان کے صرف کھنڈرات باقی ہیں محل کے وہ مسجد جو کبھی بہت خوبصورت ہوا کرتی ہوگی اب اس کی چار دیواری بھی گر چکی ہے اور شاید ہی اب کوئی یہاں نماز پڑھنے آتا ہو اس محل سمیت نواب سادق خامس کی تمام جائدات کے تئیس حصے ہو چکے ہیں دس حصے بیٹوں کے، دس بیٹوں کے اور تین حصے بیرگان کے حصے میں آئے ہیں اب سادق گڑ پیلس کے مختلف حصوں کی چابیاں مختلف شہزادوں کے ملازمین کے پاس ہیں سفید دواروں والا دپار محل کا اندرونی حصہ جو کبھی برسٹل اور ہیرے کے چڑاؤ آٹھ ٹن بزنی فانو سے جگمگایا کہتا تھا کڑی دھوٹ میں بھی اندھیرے میں ڈوبا رہتا ہے جی بیوورز ہم پورا وزٹ کر کے ہم اب واپس جا رہے ہیں یہ آپ کو باہر کا دروازہ نظر آ رہا ہے یقینا یہ گیٹ تھا اپنے زمانے میں بہت جاگہ مضبوط ہوگا اور یہاں پر کسی کو آنے کی اجازت نہیں ہوگی بلکہ کہنا چاہئے پرندہ پر نہیں مار سکتا ہوگا اور آج عوام جو ہے عوام کے لئے یہ کھلا ہے اور لوگ اسے دور دور سے دیکھنے آتے ہیں دروازہ دیکھیں ابھی بھی بہت مضبوط ہے ابھی ہم جب جائیں گے تو یہ ہمارے لئے کھولا جائے گا یہ چھوٹے چھوٹے گمریں ہیں یہ کہ یقینا وہ لازمین کے لئے ہوں گے جوکیداروں کے لئے ہوں گے تو یہاں پہ ہم آ چکے ہیں تو جناب یہ صاحب ہیں فیاض صاحب جنہوں نے ہمیں پورے کلے کا وزیٹ کروایا بہت شکریہ آپ کا جزاد اللہ یقینا سب لوگوں کے ساتھ آپ لوگ اسی طرح کوپریٹ کرتے ہوں گے آپ کا بہت شکریہ تو جناب عملے نے بہت زیادہ تعاون کیا ہے ہمارے ساتھ اور اب ہم نکل رہے ہیں سادق گڑ پیلس کے گیٹ سے باہر جناب باپسی کا سفر شروع ہو چکا ہے یہ محل کی فصیل ہے دیوار ہے دیکھیں کہ پرانی اینٹوں سے بنی ہوئی کتنی مضبوط دیبار ہے بھی جو میں آرچز ہیں اور یہ تقریبا کہا جاتا ہے ایک سے ڈیرھ کلومیٹر لمبی ہے تو یہ دیکھیں ہمارے ساتھ ساتھ چل رہی ہے تو دیکھنے ہیں کہاں تک جاتی ہے تو یہ دیکھیں سی ایک اور بہت بڑا گیٹ ساتھ چکا ہے یقینا یہاں بھی کسی زمانے میں کوئی راستہ ہوتا ہوگا لیکن اب چونکہ وقت کے ساتھ ساتھ کئی ایسے دروازے اور گیٹ ہوتے ہیں محلات کے جو کہ بند کر دیا جاتے ہیں صرف مین ایک یا دو انٹرس رکھی جاتی ہیں تو یہ تھا ہمارا آج کا ویلوگ کیسا لگا ضرور بتائیے گا مجھے لگتا ہے کہ یہ ویڈیو خاصی لمبی ہو جائے گی اور مجھے اس کے دو سے تین پارٹ کرنے پڑیں گے آپ انجوائی کیجئے گا سٹیپ بائی سٹیپ سارے پارٹس کو دیکھئے گا تاکہ اگر آپ لوگ کبھی بہاولپور آئیں تو سادق گھڑ پہلے ضرور آئیں آپ کو یقین بہت اچھا لگے گا بہت چارا خیال رکھے گا دعاو میں یاد رکھے گا اللہ حافظ